لاہور کے بات افسوسنا خبر شکم کرتے ہیں سرگوڈا سے جہاں سرگوڈا کے فوق گلوکار امران گلشن کے گھر پر مخالفین نے چادر وچار دواری کا تقدس پاعمال کرتے ہوئے گھر میں گز گئے گھر میں موجود خاتون اور اس کے بچے کو شدید زخمی کر دیا ایسے والد سے مزید جانتا ہے بیگ نیوز کی نمائید علی شاہ سعید سے جلی شاہ گاہ کی جگہ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس میں اسٹم تھانا صدر ٹاؤن چیک نمبر 97 شمالی میں موجود ہوں جہاں میرے ساتھ ایک متاثرہ فیملی موجود ہے متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ ان کے رشتہ داروں نے قریبی رشتہ داروں نے گھر میں گز کے نا صرف تشدد کا نشانہ بنایا ہے بلکہ ان کی میند سے کمائی ہوئی جمع پونجی بھی اپنے ساتھ لے گئے آئیے بات کرتے ہیں فیملی کا کیا کہنا ہے جی السلام علیکم جی میڈم صاحبہ میں ایک فوک سنگر بھی ہوں اور میند کش بھی ہوں میں نے اپنے ہی میند سے کچھ جمع پونجی جوڑی ہوئی تھی وہ بھی لے گئے ہیں اور ہم ماں بیٹوں پہ انہوں نے بہت تشدد کیا ہے میرے سر میں انہوں نے انٹیں بیماری ہیں اور کوئی بھی گاؤں میں سے مجھے چھڑوانے کے لیے نہیں آیا یہ بتائیں تشدد کس وجہ سے ہوا کیا کوئی لمبے عرصے سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا یا وہ افراد جو ہمارے رشتے دار ہیں پہلے بھی آئے تھے انہوں نے دو حملے پہلے بھی کیے ہیں لیکن ہم نے ان کو ماف کر دیا تھا سالے ہی ہیں میرے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں تھوڑا سا یہ غلط کاموں پہ لگ چکی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ میں ایک ریڈیو ایف ایم چھانوے کا سٹار بھی ہوں اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے اور میند بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بجائے اس کو سمجھانے کے انہوں نے مجھ پر ہی تشدد کیا پورا گاؤں جو ستانوہ شمالیا وہ مجھے دیکھتا رہا ہے اینٹوں سے انہوں چار فرادوں نے مجھ کو مارا ہے ٹھیک ہے اور جو کچھ نگتی تھا وہ بھی لے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں اس وقت امرجنسی وارڈ اور مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے اتنا میرا دماغ شکر آ رہا ہے اور میری ماں کو بھی انہوں نے مارا ہے یہ پورا گاؤں گوائی دے ابھی کیا مطالبہ ہے آپ کا مطالبہ ہمیں انصاف چاہیے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر کے گئے ہیں زبردستی ایک نئی گھار بستا تو کیسے ہم بسائیں میری یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی میں نے کافی دفعہ پہلے بھی ان کو ان کی ریکارڈنگیں بھی سنائیں تھی کہ آپ کی بیٹی کے یہ چالے ہیں اس کو سمجھائیں چار بچوں کی ماں ہیں ٹھیک ہے ایک شخص کے ساتھ اس کی پہلے لگی تھی اور دوسرے کے ساتھ جب لگی ہے میری برداشت کام باہر ہو گیا تھا ان کو بلایا تھا کہ اس کو لے جاؤ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں لے آؤں گا لیکن وہ لے کے نہیں گئے اور مجھے انہوں نے بہت ہی تشدد سے مارا ہے میڈم صاحبہ مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے جی تو سنا آپ نے بھی بہت تشدد کا نشانہ بنایا ان کے سر پہ بھی زخم ہے اور سرگودہ دی ایچ کیو ہسپٹل میں ان کا اسٹرم ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹھے سان تے کھانا میں نہیں کھانا نصیب ہویا بچے دے بہت مارے آئے بہت ہی کٹے آئے بہت منٹ کیتے ہیں بھی بچی نو سمجھا کہ جاؤ تے کچھ بھی نہیں ہونے لگا اس بچی دے ساتھ لیکن اپنی عزت نہ خراب کرے نہ ہماری خراب کرے میر بان نہیں کرے اے پھر اگو سانتم کیا لان دیئے اگو پھر ساڑے تے الزام لان دیئے بلکل چوٹے اگو پھر ساڑا سیر ایک دن مار جانا سب کو چھڑ جانا ہے کوئی شہ نہیں لے کے جانا آپ کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے آپ کو آپ کے ساتھ بھی مار پیٹ کیے بہت مار پیٹ کیے میرے بیٹے نو مار دیسان میں چھڑانے جان دیسا میرے چوکے ہیں چھپ پر آرادہ دن دیسان پھر میں آٹ دیسا پھر میں نو مار دیسان پھر او نو مار دیسان امران گلشن مار مور کے پھر انہ دی بیٹی آئی انہیں میرے وال پٹے انہیں منٹپڑ مارے پھر انہیں منو گھا کے سٹے آ پھر اٹھوں اٹھ کے پھر میں گئی ابھی تسی انجھ نہ کرو نہ مارو اس دنو تسی لے جاؤ اسی کوئی نہیں چھڑ کے رازی کیا مطالبہ ہے مطالبہ سانو انصاف چاہیدہ ہے سانو انصاف چاہیدہ ہے بڑیاں تمکیاں لائیاں بڑے انہیں ظلم کیتے ہیں تے آگ دیسان اسا امران مار کے ہی سٹ دینا ہے مار کے ہی سٹ دینا وعد خدا جانے جیس میں چوٹی ہوں میں جا میں چوٹ بولا میں کلمیں دی مار پا اس تو تے بڑی ہاتھ کوئی نہیں ہے مردیاں کلمہ نصیب ہونا ہے تے باقی ہر شہ ایتھے ہی رہ جانے زیور بھی رہ جانے ہیں پیسے بھی رہ جانے ہیں پتر تیاں ساب کو جمٹیچ مل جانا ہے اللہ پاک دیکھے پیش ہونا ہے کی اسی ایمان ورت کے ہی ہیں کی اسی لے کے ہی ہیں بلکل کوئی شہ نہیں ہے ایمان تو علاوہ کوئی شہ نہیں ہے سارا سار بھئی مانی کر رہی ہے شکوف تاجیر آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جب یہ سارے مار پیٹ کا معاملہ ہو رہا تھا تو گاؤں میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا جی میڈم صاحبہ گاؤں میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا جس کے پاس میں کام کرتا ہوں ملک ندیم علوی اور ملک لیاس علوی صاحب انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈال کر اور سیول ہسپیٹل میں امرجنسی وارڈ میں داخل کروایا اور انہوں نے کچھ پیسے بھی لگائے ان کو بھی ملک ندیم صاحب کو بھی بہت انہوں نے مارا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ مارتے رہے ہیں وہ ملک ندیم کو ہی لگتی رہی ہیں مجھے بھی کچھ ہنٹیں لگی ہیں یہاں پہ انہوں نے مارا ہے میرا دماغ اب بھی چکر آ رہا ہے اب بھی ٹکانے پہ نہیں اب بارہ ہزار کی دعائیں ہم کو لکھ کے دے دیں سیول والوں نے ہم کہاں سے لے جمع پونجی تو وہ لے گئے ہیں ساری ہم اب کچھ نہیں کر سکتے میں نے تو دعائی بھی نہیں لیا آج دوسرا دن ہے اب میرے پاس اور کچھ بھی نہیں عمران گلشن غریب میند کش ہونے کے ساتھ ساتھ ایف ایم نائنٹی سکس کے سٹار بھی ہیں اپنے سٹار ایف ایم کی وجہ سے جو انہوں نے اپنا تھوڑا بہت پیسہ کمایا لاکظائری بات ہے غریب انسان کے لیے اس کی جمع پونجی ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے اور وہ بھی ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ تشدد کا نشانہ بنائے نہ صرف عمران گلشن کو تشدد کا نشانہ بنائے ساتھ لے گئے ہیں وہ ہمیں واپس دلائی جائے بہت شکریہ علی شاہ صحیح تفصیلات سے اگاہ کرنے کا